ویلکم بیک ناظرین الیکشن کی ٹرانسمیشن میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے تک آپ یہاں اس ہارٹ سیٹ پہ آصف شرمیلا کو دیکھ رہے تھے اور میں ان کے ساتھ موجود تھا اب یہ ہارٹ سیٹ میرے نام نکلائی ہے یہ کررہ ہمارے اس وقت اختیار میں آگیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کی اس آج کی جو سپیشل ٹرانسمیشن ہے کراچی کے حالات کے اوپر بلدیاتی الیکشن کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ ساتھ کراچی کی سیاست کس طرح جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ایمکیم پاکستان نے بائیک آٹ کیا اس الیکشن کا اب مین کون کون سی پارٹیز اس وقت باقی ہیں جو الیکشن پارٹی سپیٹ کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک اور بہت سارے آزاد امیدوار بھی اس وقت کراچی کی اس بلدیاتی الیکشن کو کونٹیسٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہم نے مختلف ڈسٹکس کی بات کی جو کہ ایمکیم کے تحفظات تھے اس کی بھی بات کی ہم مختلف وقت میں مختلف لوگوں کو جو کہ مختلف پارٹیز سے لنک ہیں ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لائن پہ لے رہے ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں اور ہمارے نوائندے بھی پوری کراچی میں موجود ہیں مختلف پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ٹرن اوز کے حساب سے اور جو اس وقت سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ جو وہاں کا لانڈر اور کی سیچویشن ہے اس کو بھی مدد نظر رکھے ہوئے ہیں تو تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم آج اس وقت میرے ساتھ پینل میں جو موجود ہیں ہمارا بہت پیارا دوست جو کہ بہت اچھا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے وینس ٹی وی کی سکرین سے آپ دیکھتے ہیں سچ سچ کے سوا کچھ نہیں میری مراد تصدق ہو گوری صاحب اسلام علیکم گوری صاحب کیسے آپ گوری صاحب ماشاء اللہ سے آپ ابھی کافی جگہ سے گھومتے ہوئے آئے ہیں کیسا ٹرن اوور دیکھا آپ نے اس وقت الیکشن کا صدیق صورتح شکریہ آپ کا اصل میں کراچی میں جو آج بلداد انتقابات ہو رہے ہیں نا وہ رات گئے تک لوگ اس میں کنفرم نہیں تھے کہ انتقابات ہوں گے اور ایک ٹیمپو بنتا ہے ایک سلسلہ بنتا ہے جو کسی بھی انتقابات کا ہوتا ہے کئی دن چلتا ہے کئی افتے مہم چلتی ہے لوگوں میں گرمہ گرمی ہوتی ہے اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے کارنل میڈنگز ہوتی ہیں رات گئے تھا تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو دیر سے چاند نظر آیا نہیں نہیں جو پوزیشن رکھی گئی تو مطلب صبح الیکشن ہوگا صبح عید ہوگی یا نہیں ہوگی جو امیدوار تھے وہ بھی یعنی کہ جو پاند میں رہے کے جو امیدوار ہے کینیڈیٹ ہے کسی بھی سیاسی جماعت کہو کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے رات کو تقریباً میری وزیرالہ سندھ سے بھی اور گورنر سندھ سے بھی ایک تقریب ملاقات ہوئی تقریباً دس بجے کے قریب اور اس پر وزیر بلدیہ نازی شاہ صاحب بھی تھے اور دیگر بھی تھے تو میں نے وہ نظار خوڑو جو سندھ کے پاکستان پر اس پارٹی کے صدر اہم وہ بھی تھے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ سارا الیکشنز آپ حکومت ہیں ساری جو ہے پوری ساتھ تھے گورنر سی اے مگرہ تو کیا الیکشنز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں تو انہوں نے بھی کوئی پوزیٹیف یہ رات دس میں نہیں باتا رہا ہوں جو گوشتہ ہوگی تو نہیں کی اس سے پہلے جب الیکشن کمیشن نے دوبارہ ان کے جو سیزن گورنگ طرف سے سرمی گئی تھی اس کو ریجیٹ کر کے فیصلہ دے کے پندرہ جنوری کو ہونے ہیں تو اس صلاحات بھی میری وزیر بلجاد ناصر شاہ سے ان کی ریاجگاہ پر ملاقات ہوئی یہ بھی تقریباً دس بڑے کا ٹائم تھا تو وہ جب سر جوڑ کے بیٹھے تھے کہ کوئی اور کوئی ایسا لکھالا جائے کہ رائے فرار چاہیے تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے ابھی نہیں پتا یعنی وزیر بلجاد سندھ کہہ رہے ہیں اچھا اچھا تو یہ ایسی سوزان میں تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ کم ہوگا لوگ نہ کینڈیٹ ہے اس میں زیادہ سرگرم ہے نہ نہ ہی کوئی سیاسی جماعت ٹھیک ہے ایک امیدی نہیں تھی اچھا پھر الیکشن اب جب ہو رہے ہیں تو لازمی ہے مجھے اس شہر کے اندر جواب کہہ رہے ہیں آپ کا جو سوال تھا جو میں نے تھوڑا پس پنظر میں گئے ہوں اس کے تو اس شہر میں مہن چیز جو ہے جماعت سلامی نظر آ رہی ہے جو اور پاکستان پیس پارٹی نظر آ رہی ہے جہاں جہاں سے میں نے شہر کو دیکھا ہے اور پیٹی آئی نظر آ رہے ہیں جن کی لوگ کارکون اور یہ اور کیمپی لگے میں نظر آ رہے ہیں تو مطلب آپ کو الیکشن کا محول دکھائی دے رہے ہیں شہر کے اندر جس طرح سے آپ نے کہا کہ رات کو دیر گئے الیکشن کا چاند نظر آیا تو اس وجہ سے گہمہ گہمی نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ الیکشن کی کوئی حیثیت بھی ہوگی الیکشن کانٹیسٹ ہو جانے کے بعد اصل میں صدیق صاحب مہن چیز آتی ہے کہ جب الیکشنز کو مولا الیکشن نہیں ہو رہا الیکشن نہیں ہو رہا تھا لوگوں نے بھی عام پبلک کو چھوڑ دے عام تو کیری ڈیٹو نے بھی سلاسی جماعتوں نے بھی یہی سوچا ہوتا ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے کہ شہر نہیں آیا گا ہاں جس طرح ہم پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں سات آر نو مہینوں سے الیکشن کی حوالے سے تو نہیں ہوں گے اچھا اچھا آپ اچھا آپ یہ فرار رائے فرار کون چاہ رہے تھے رائے فرار سلح حکومت چاری تھی رائے فرار آپ کا بتیدہ قومی مومنٹ جو پون کرتی ہے کہ یہ شہر میں ہمارا شہر ہے ٹھیک نا اچھا اس کو تو بائیکٹ کرنا تھا اس لیے بائیکٹ کرنا تھا کہ کہ انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا نہ جلسل بھی لی کیونکہ عوام اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں تو عوام جو ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہے تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے راہ فرار صرف اس وجہ سے اختیار کی ہے کہ اپنا ووٹ بینگ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن احسد آپ کو کیوں نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ کسی اس میں تو تھے نہیں حکومت میں ساڑھے چار سال چار سال جو ہے نا وہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی اب انہوں نے ایک جمہوریت کا ساتھ دیا وفاق کو وفاق میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ان کا ووٹ بینگ کم ہو گیا نہیں ووٹ بینگ متعدہ کمیمنٹ کا ووٹ بینگ اس کے قائد الطاف حسین کی وجہ سے تھا ووٹ بینگ جو لوگ جو دڑے موجود ہیں جو اب یگزہ بھی ہو گئے ہیں فارق ستہر کی خود احسیت نہیں ہے وہ ایم پی کا الیکشن نہیں جی سکتا اب یہ آپ اپنے پروگرام میں یہ بات بھی ہو رہی دیا میں سن رہا تھا میرے سے پہلے کہ یہی بات ہے اور مصطفیٰ کمال نے جن لوگوں نے کھڑا کیا تھا اس کو ایک تنظیم بنا کر ان لوگوں نے پچھلے الیکشن میں بھی اس کو دھوکہ دیا اور اب بھی دینا تھا تو مجبوری تھی یہاں پر آپ کی بات کو میں تھوڑا سا روکوں گا دیکھیں آپ نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ووٹ بینگ کی ضرورت نہیں ہے پھر پیچھے کوئی اور قوتیں اور طاقتیں ہیں جو الیکشن میں لڑواری اور انجتاری ہوتی میں ایک چیز بتاؤں صدیق صلیق صاحب جس طاقتوں کی طرف آپ کو اشارہ ہے اس وقت وہ طاقتیں ہمارے جو اساس ادارے کے چیف کی تبدیلی کے بعد وہ طاقتیں لا تعلق ہیں اس کی مثال یہ ہے اس کی مثال جب وہ اس سے پہلے بھی جنب باجوا سے پہلے بھی یہ لا تعلق ہو گئے اس کی مثال یہ ہے کہ پی ٹی آئی گورممنٹ گئی دیگر لوگ الیکشن زمنی الیکشنز ہوئے کراچی کے ہم زمنی الیکشنز ہیں ہم کراچی کی بلداد دین دقوات کی بات کرتے ہیں میں کراچی بات کرتا ہوں کراچی کی بلداد دین دقوات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جن حلقوں میں دیگر جماعتیں ایم کیوں کی سیڈ فلاں سیڈ پہ وہ پی ٹی آئی کے امید ور کامیاب ہوا ٹھیک نا نہ دو چلی نہ دمگی چلی نہ ان لوگوں کو پر ہم الزام دے اب ہم الزام نہیں دے سکتے یہاں پر ایک چیز ہے ایک بیانیاں چلنا تھا کہ شاید کوئی امپورٹنٹ گورممنٹ ہے کوئی ہمارے اوپر کوئی مسلط کی گئی ہے کوئی رجیم چینج کی بات نہیں ابھی تک وہ تو بیانیاں جو ہے نا کتنی دنوں سے رات ہو چکا چلاخٹ اوسری اوپر تردید آگئے ماذد کے صاحب ہم ایجنڈے سے اٹ رہے ہیں ہم امارا ایجنڈ ہے بلداتی انتخابات اسی بلدیات کی طرف ہی آ رہے ہیں بلداتی وہی کہہ رہو نا بات بلداتی انتخابات آپ نے میرے ساتھ جو سوال کیا میں اس کا جواب آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ وہ لوگ انٹرفیل نہیں کر رہے ہیں زمنی الیکشن پورے پاکستان میں بھی ہم نے دیکھے جن کی یہ ہے اچھا پھر دوسری بات اس سے پہلے جب بلدہ تھی غبات ہوئے تھے اور ان کے قائد کا اس وقت بھی ہاتھ نہیں تھا یہ سوال بنتا ہے قائد کا ہاتھ نہیں تھا ایم کیوم جی تھی مہر وصیم اخترہ ہے بلکل ایسا ہے اچھا اس وقت ان وہ قوتوں کا عمل دخل تھا ان سیاسی معاملات میں قوتوں کا عمل دخل تھا تو اس عمل دخل کی میں اسی طاقت کی تو بات کر رہا ہوں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی سیاسی وابستگیوں کے ساتھ کسی بھی ادارے میں بیٹھ کے کسی سیاسی پارٹی کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو یقینا جو میرے آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے میں تو اس کو مقدس سمجھتا ہوں اور ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر اس طرح کا کوئی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا یہاں پر تصدق صاحب سورہ صاحب میں دیکھوں گا میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے نعیم آوان صاحب اس وقت لائن پر موجود ہیں میں ویلکم کروں گا اسلام علیکم نعیم آوان صاحب نعیم صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ سے الیکشن کی گہمہ گہمہ ہی دیکھ رہے ہیں آج آپ آج ہی الحمدللہ بڑا زبرز تنہ پر چل رہا ہے اور ابھی تک جو سورت چالے الحمدللہ پر اومن اس وقت الیکشن ہو رہا ہے یہ تو ایک بڑا اچھا پوزٹیو سائن اللہ کا شکر ہے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو اتحادی جماعت ہے جس نے سندھ کے ساتھ بھی اور وفاق میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ الہاق کیا ہے ایمکیم پاکستان وہ الیکشن کا بائیکارٹ کر چکی ہے تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کہ ٹرن آور واقع ہی ہے یا صرف انہی ووٹر کو نکال پاہر باہر نکال کے لے کے آ رہے ہیں جو ان پارٹیز کے ووٹرز ہیں جو الیکشن کانٹیس کر رہی ہیں لیکن ہر پارٹی کا اپنے نقطہ نظر ہے اور ایمکیم پاکستان کا اپنا ان کا اپنا ایک استان سے اور ہم نے کوشش کی ہمارے جو اتحادی ہیں وہ خدا نخواستہ ہم سے ناراض نہ اور اس بات کی جیسٹیفیکیشن خود انہوں نے جی کہ حاصل زرداری صاحب نے بڑی ایفٹس کی لیکن بارال وہ ٹائم کو جس طریقے سے میلیج نہیں ہو سکا جس طریقے سے ہم ایسپیک کر رہے تھے اب ہوتا ہی ہے کہ میں آپ کو بتا ہوں ہر پارٹی کا جو ہے اپنا منشور ہے جیسے کہ پاکستان بیوز پارٹی کا روٹی کبڑا مکان ہمارا منشور ہے تو ہماری تیاری الحمدللہ کافی ٹائم پہلے سے تھی اور اسی طریقے سے جو ہماری اتحادی پارٹیاں تھی وہ بھی مقابلے میں جو ہے وہ میدان کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا اور الحمدللہ خاص طور پر جو ہماری اتحادی پارٹیاں تھی جو پی ڈی ایم کے اندر اس وقت سب موجود ہیں ہم اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتے تھے لیکن اب وہ ایم کی ایم نے جو فیصلہ کیا لازمیشی بات ہے میرا خالے وقت ان کا کوئی سپوک پرسنٹ آپ سے وہ گفتگو کرے تو بہتر نموے سے اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے لیکن پاکستان بیوز پارٹی جو ہے وہ تمام یوسیز سے اس وقت کنٹیس کر رہی الیکشن اور ابھی تک جو ہمارا اپنا ٹرن او بار ہے اور کافی تعداد میں جو ہمارا ووٹر ہے جو ہمارا سپوٹر ہے اور کافی ایسے لوگ جو میرا خالے جو ایم کی ایم اس وقت جو ہے وٹرا کیا ہے تو ان کے بھی کافی ایسے ووٹر ہیں جو ہمارے مختلف کیمپ سے آکے جو ہے وہ وقاعدہ جو ہے وہ ہم سے آہ جو ہے وہ پرسی لینے اور آگے جا کے ووٹ ڈال رہے ہیں اچھا نعیم صاحب میں یہاں پر ایک تھوڑا سا موقع کو مناسبت سمجھتے ہوئے آپ سے سوال یہ کروں گا کراچی میں کبھی بھی پیپلز پارٹی کو اس طرح سے منڈٹ نہیں ملا اس وقت جب کراچی کے ایک نمائندہ جماعت جب کہی جاتی ہے ایم کی ایم وہ الیکشن کا بائیکارٹ کر چکی تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے لیے میدان کھلا ہو گیا آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا دیکھیں کراچی کے اندر اگر میں بات کروں کراچی میں ماضی میں جو الیکشن ہوتے رہے بل جاتی بل جاتی الیکشن جو ہوتے رہے وہ آپ کو بھی آپ کے لیے بل جاتی الیکشن ہو چاہو یہاں جنرل الیکشن ہو چاہی زمین الیکشن ہو وہ کس طریقے سے الیکشن ہو ہے اس کا ریزرٹ آپ کے سامنے دوتا را تھارہ کے جنرل الیکشن میں کہ ایک پارٹی کو جس طریقے سے یہاں کراچی کے چیلیس ایم پیو میں سے اٹھایس ایم پیو دے دیئے گئے اور کراچی میں سے ہی کس ایم اے میں سے ان کے تقریبا چودہ ایم اے نے ان کے جو ایم کو دیئے گئے تو یہاں مازی کے اندر جو الیکشن ہوتے تھے ہم نہیں سمجھتے کہ وہ الیکشن جوتے وہ بہتر جو ہے وہ ٹھیک الیکشن ہوتے تھے اب کیونکہ لازمی سے بات ہے وہ پہلی جو جماعت تھی اب کیونکہ ہماری اطاعت میں ہے ان کا تعلق پہلے لندن اینکیم سے تھا اور پہلے جو الیکشن جس طریقے سے کنٹیس ہوتے تھے اور اینکیم جیسے وہ وڈیا کنٹیس کرتی تھی کہ آپ کا وڈ دل گیا آپ آگے چلے جائیں اور اسی طریقے سے پورے کراسی کو انہوں نے یرگمال بنایا تھا اینکیم لندن نے تو کیونکہ ان ایک لیکشن پلین کے بعد ضربی اور سوفریشن کے بعد اور پہنچرہ سے کم سے کم ایسی صورت سے وہ پہلے آلی نہیں رہی لیکن پھر بھی کیونکہ بلزیارتی ایک دوہ دار تیرہ جو ہم نے سائن کیا تھا وہ بلزیارتی ایک دوہ دار تیرہ جو تھا وہ اختیارات کا تھا اس کے اندر اینکیم پاکستان اینکیم لندن جو ہی اس وقت ان کا گورنر اور وہ خود بھی اس نے سیکنیٹر کیے تھے بلزیارتی ایک دوہ دار تیرہ میں تیرہ کے اختیار کے اندر تو اختیارات کا جو رونہ اس کراسی کے اندر جن لوگوں نے چھین کے یہاں سے کسی کا مینڈٹ چھینہ گیا یا وہ کلاشن کوف کے اوپر یہاں ووٹ جو ہے وہ ڈلوائے گئے یا کسی کو یرگمال بنا کے ووٹ یہاں سنگٹیس کیے گئے کیونکہ بات یہ ہے کہ بلزیارتی ہے دوہ دار تیرہ کے بعد ایک بات تو کلیر تھی کہ یہاں جو بلزیارتی اندر بہت سری ایسی چیزیں ہیں جیسے روڈ کار پیٹنگ سٹریٹ لائٹس ہیں بچوں کے کھیلوں کے میدان آتے ہیں خواتین کے پارک ہیں بچوں کے پارک ہیں پھر گٹر ڈینیز سسٹم ہیں پھر سات اکرابات کو انڈر پائی پاس ہیں اور برجز ہیں پھر اسی کترے سٹریٹ لائٹس ہیں تو یہ جو ذمہ داریاں تھی رونا گاتے پر چلے گئے جو ہے وہ اتی مختصر تھا کہ ہمیں اختیار نہیں بلے کیونکہ کراچی والوں کو شہر ہیں کراچی والوں کو سمجھیں کہ اختیارات کا رونا گانے سے بہتر ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے ووٹ دیا جائے نایم صاحب میں پچھلے گزرے وے گزرے وے ماضی کو زیادہ نہیں دہراؤں گا میں یہاں پر فیوچر کی بات کرنے کی کوشش کروں گا اور اپنے ناظرین کو بڑا موٹیویٹ کرنے کی کوشش کروں گا زیادہ کو جب الیکشن آئیں گے تو پاکسن پیپل پارٹی اس کو اکسپٹ کر رہی ہوگی آئی تو کوئی دھاندریک الزام نہیں لگے گا انشاءاللہ منو من اس کو الیکشن کو ہم اکسپٹ کریں گے اور الیکشن کو اکسپٹ ہم نے ماضی کے اندر بھی کیا ہے لیکن کچھ چکا پر ایسا ہوتا تھا میں تو آپ کو بتاؤں جہاں ہاتھ ساری پارٹیاں ہماری جتنی بھی پارٹیاں تھی خاص طور پر ایمکی ایم یہ کلیم کرتی تھی کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر کے ہمارا میڈٹ چوری کیا گیا ہے اور طریقہ انصاف نے سب سے پہلا ایلیکشن ایمکی ایم کا تھا اور پھر ہمارا ایلیکشن تھا پھر جماعت اسلامی کا ایلیکشن تھا پھر مسلم لیقنون کا ایلیکشن تھا تو یہاں پی ایس بی اور دیگر جماعتیں تھیں سب نے یہ کہا کہ دو ہزار اٹھارہ کے جو الیکشن تھے وہ الیکشن جو ہے وہ نمائندے نہیں ہے تمام سیلیکٹڈ نمائندے اور اس بات کی ترجیز خود امران خان صاحب کا وزیراعظم صاحب نے کی کہ مجھے اختیارات پچاس پرسنٹ مل جاتے تو اس نے خود جستیفائے کر دیا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے فیفٹی پرسنٹ تو کلیئر کر دیا کہ میں جو تھا یہاں سیلیکٹڈ تھا میں الیکٹڈ نہیں تھا اب بات یہ ہے کہ جو الیکشن کے اندر ریزرٹ آئے گا پاکستان پیپس پارٹی بلکو اس کو ایکسپ کرے گی صرف بات یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ باتی جو جماعتیں ہیں کیا وہ ان کا موقع کیا ہے ان کا سٹانف کیا ہے لیکن بہارہ ابھی تک جو سریعتیالیں پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ ہر طریقے سے جو ہے وہ سیکیورٹی پروائیڈ کی بھی ہے ان کو جو ہے وہ ہر طریقے سے ان کو فیسلیٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کی حملے کو نیم صاحب یہاں پر ایک اور چیز سر اٹھاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ اس وقت حکومت سندھ پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ سرکاری وسائل کو استعمال کر کے الیکشن کے اوپر حاوی ہوتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس طرح سے ہر میڈیا چینل کے اوپر پاکستان پیپس پارٹی کے ایڈز مطلب حکومت سندھ کی طرف سے جو چلائے جا رہے ہیں یہ ایک نجائز اس طرح سے جو گورنمنٹ کے جو ذرائع ہیں جو ریسورسز ہیں ان کو یوز کیا جا رہا ہے الیکشن کے اوپر جو آنے وہ اثر انداز ہونے کے لیے تو آپ کیا کہیں گے اس میں دیکھیں گے جتنے بھی اس وقت اٹھاتیزمنٹ چل رہی ہے چاہے وہ الیکٹون میڈیا چاہے وہ پرنٹ میڈیا چاہے سوشل میڈیا اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں ہمارا خود میڈیا فیل جو ہے وہ پرائپٹلی ساری چیزوں کو دیکھتا ہے یہ کہیں ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ مہینے بعد ہم سندھ حکومت کو اقبل بیجیں منسٹی آف انفرمیشن کی طرف سے کہ ہم نے دو کروڑ پر جو ہے وہ اس کاموں کے لیے جو ہے ہم نے جو ہے وہ استعمال کیے تو اللہ نہ کرے ماضی میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا جیسے پاکستان پیوز پارٹی میں شاہین کی بالدرسی رکھتی ہے رول آف لا بھی یقین رکھتی ہے اسی طریقے سے یہ خدا نہ خواستہ یہ قوم کا جو پیسہ ہے جو آپ قوم کی امانہ سے جو کراچی کی جو ہے وہ امانہ سے اللہ نہ کرے کوئی سکر نہ خیانت ہوئی ہے نہ خیانت ہوگی باقی ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کے ایزام لگا ہوں آپ نے چوری کیے تو ثابت بھی میں نے کر رہا ہے ٹھیک ہے نیم صاحب اس میں آپ کا آپ کا پوائنٹ ایو آگیا ہے ایک میرا ایک میرا چھوٹا سو قیسے نہ ہو رہا ہے لاس میں چلتے جلتے یہ بتائیے گا بلاول بٹو زرداری صاحب نے کل ایک بیان دیا کہ ہیدر آباد میں تو جو میر ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا اور کراچی میں لازمی پیپلز پارٹی کا اگر نہیں تو پیڈی ایم کا ہوگا اب تو پیڈی ایم سے صرف ایک ہی جماعت آپ پاکستان پیپلز پارٹی بچی ہے تو کیا اب بھی آپ پر امید ہیں کہ کراچی کے اندر پیڈی ایم کا میر ہوگا بالکل انشاءاللہ بلکل اور حالات بھی نظر یہی آ رہے ہیں جو اس وقت پیپلز پارٹی کے اندر اگر آپ پولنگ ایٹریشن سے جائیں کیس میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا صدیق صاحب ان سے ایک سوال یہ بھی پوچھیں آمان صاحب بات سنیں آمان صاحب ایک اور بات ہے صدیق صاحب ایک سوال ان سے پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ پہلی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنی سیٹے ان کے تینیرٹ کے دکھڑ ہیں جی نعیم صاحب آپ نے میرے ساتھ تصدق گوھریاں ان کا سوال یقیناً سن لیا ہوگا کیا جواب دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی میں آوان صاحب کتنے کنیڈیٹ کھڑے کی ہیں یہ سوال ہے آپ یہ بتائیں کتنے کنیڈیٹ میں تو آرد یہ کر رہا ہوں کہ جتنی ہماری ضرورت تھی ایک میرے کراچی لانے کے لیے اس سے کم ہے سر کتنے ضرورت ہے نئی مہمان صاحب بتائیں گے ناظرین کو ہمارے کے کتنی ضرورت ہے اور کتنے کنیڈیٹ آپ یہ جڑ رہے ہیں میر کراچی لانے کے لیے کتنے 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 ناظرین چاہیے چیئرمن چاہیے جلسٹیں جو جاری گی ہیں اس کے مطابق آپ سے مہمان بات دینا چاہ رہے ہیں ہمارے ناظرین جو اس وقت ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پاکستان پیپس پارٹی کے حوالے سے سن رہے ہیں وہ نئی مہمان صاحب یہ پوچھنا چاہتے سننا چاہ رہے ہیں کہ کتنے چیئرمن یو سی کے پر مہر کراچی منتقب ہوگا اور کتنے نمائند آپ کے کھڑے ہیں سر میں نے عرض یہ کیا آپ کو کہ اگر یہاں دو سو چوالی سٹوں مہزرد کے ساتھ نئی مہمان صاحب آپ کو خود ہی نہیں پتا ہے کہ مہزرد کے ساتھ نئی مہمان صاحب کیا آپ کو خود ہی نہیں پتا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی یہ تو ایسا نہیں ہے انشاءاللہ یہ مسلم لگ نون کے کینڈیڈ بھی ہیں وہ بھی ہمیں سپورٹ کریں گے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ دوسرے گیس بھی لائم پر موجود ہے نئی مہمان صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا جس طرح سے اس وقت دیکھا جائے دو سو باون یو سیز ہیں جس جو اس وقت کراچی کے اندر ہیں ایکٹیو جن میں الیکشن کانٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں سے دو سو باون یو سیز کے اندر میں سے ایٹی تھری ایٹی فور پرسنٹ کینڈیڈٹ جو ہیں وہ پاکستان پیپس پارٹی کے کانٹیسٹ کر رہے ہیں تو میں بہت شکریہ آدھا کروں گا نئی موان صاحب آپ نے اپنے قیمتی شیڈول میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے صاحب لائن پہ آیا صدیق صاحب مہین چیز یہ ہوتی ہے کہ ہماری نشاہ لائب جا رہی ہے بلکل ایسا یہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں کم سے کم وہ ایتھنٹک بندہ لینا چاہیے جو پارٹی کی ترجمہ نہیں کرتا ہوں پارٹی کے بارے ایک ان کے پاس صبحی لیول کے اوپر ان کے پاس جانے اس وقت ہمارے ساتھ جہانگیر صاحب لائن پہ ہیں میں ان سے بات کرنے کوئی سٹیڈوی میں تو مجھے فضل بڑھا جہانگیر صاحب کی طرف ہمیں اس کو کنٹیلیو کریں گے کوئی انگامی صورتحال ہے تو ہم جائیں گے نا جہانگیر صاحب کی پاس اگر آپ میں سٹیڈوی میں بیڑا ہوں تو ہم پہلے بات کرتے پھر بعد میں جہانگیر صاحب کی پاس شاید وہ آہستہ آہستہ بڑے شام تک لیکن تعداد تھوڑی کم ہے اس کے باوجود بھی لوگ کا نکلنا دلچسپی لینا یہ بھی بہت وہاں میں کچھ نہ کچھ گہمہ گہمی تو ہے لیکن جس طرح ہوتی ہے ظاہر ہے کسی نے بائیکارٹ کیا ہے کچھ اور بھی مسائل ہیں تو یہ صورتحال ہے جی تو جانگیر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تقریباً اپراکس ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سوا دو گھنٹے الیکشن کے ٹائم میں باقی ہیں تو ٹرن اوور کیا دس پرسنٹ بارہ پرسنٹ پچاس پرسنٹ سو پرسنٹ نظر آئے گا آپ کو کیا ابھی تک کا کیا ٹرن اوور نظر آئے آپ کو یہ گلو ایوریج ہے بہت کام ہے لیکن بہرحال اپنے جگہ پہ کچھ نہ کچھ لوگ لکھ لیں اور امید بھی یہ کہی جا رہی ہے ان لوگوں کے جو نمائن میں ان کا کہنا یہ کہ تیزے سے لوگ لائے جا رہے ہیں لائے ہیں کانٹک کیے جا رہے ہیں آسانی دی جا رہی ہے اور ووٹنگ کتاب بڑھے گی ایوریج بڑھے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ریکارڈ پر آنا لیکن نہ ہونے سے ہونا بہتر والی بات ہے کہ یہ جمہوریت ہے اس میں نمائن کی کسی بھی بنیان پر آپ لگتے رہ سکتے ہیں اپنے حقوق مانگ سکتے ہیں لیکن یہ شہر کے لیے تو بیندہ ضروری ہے کہ اس کو نمائن کی ہو اس کو کوئی میر ہو اس کو کوئی بابا ہو کوئی اس کی سرپرستی ہو جس کی بنیان پر یہ آگے بڑے کوئی ذمہ داری ہے کوئی جو جواب دہی کا ایک عمل ہوتا ہے جواب دہی ہم کس سے مانگیں کس سے کریں اچھا جانگری صاحب آپ بڑی ڈیٹیل سے بتایا آپ نے مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت اگر ٹرن آور کوئی دس پرسنٹ بارہ پرسنٹ رہتا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشنیں کامیاب الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جائے گا اس کو کامیاب الیکشن کہا جا سکتا ہے یہ جو دیکھیں جو الیکشن کمیشن کا جو قوانی نے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ نمائنگی کی بنیاد پہ تو ہے نہیں تناسب کی بنیاد پہ تو ہے نہیں یہ تو یہ ہے کہ اگر دو پارٹیاں ہیں اس میں ایک نے بھی اس کو تھوڑے سے بھی زیادہ لے لیے ہیں تو وہ کامیاب ہے اس بنیاد پہ تو کوئی نہ کوئی نمائندہ آ ہی جائے گا سہمجھے نا اور اس کو ٹاپل ہونا ہے وہ کوئی چیلنج کرنے کہ نمائندگی نہیں ہیں تو آئین میں تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اتنے ہوتے اتنے ہوتے ہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو نا بورڈر لائن ہوتی ہے اس کے نیچے اگر ٹرنور نہ ہو تو وہ کل دب ہو جاتے ہیں اور دوبارہ ری الیکشن ہوتے ہیں ہمارے پچھ ایسا آسانی یہاں تو ایک عجیب ہے کہ نمائندگی ہو نہ ہو بس جیتنے والے جس کو ووٹ پڑ گئے تھوڑے سی بھی تو وہ اپنے آپ کو جیتا ہوتا شمار کر دے گا اور اس کے اختیار جو ہے نا وہ میر کے اور وہ ساری اس کے پاس آج گا بہت شکریہ جانگیر صاحب آپ ہمارے سارے لائن پہ رہیے گا اور دوبارہ بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کو اپ ڈیٹ اپ کرتے رہیں گے بہت شکریہ ہمارے سارے ٹیلی فون لائن پہرنے کے لئے تو صدق صاحب جس طرح سے جانگیر صاحب اور نئی مہوان صاحب نے بات کی آپ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کہ جس طرح سے الیکشن کے ٹرن آور کی بات کی جاری ہے اگر ٹرن آور کم ہوتا ہے کوئی ایسا قانون ہے جس طرح سے جانگیر صاحب نے بات کی کہ الیکشن کو جو ہے نا وہ کینسل قرار دے دیا جائے اور دوبارہ الیکشن کے کوئی ڈیٹ دی جائے اگر کوئی ٹرن آور ایسی کوئی لیمٹ ہے صاحب میں چیز یہ ہے کہ یہ تو بھی الیکشنز ہو رہے ہیں اور بلدیاتی سطح پر الیکشنز ہے نیشنل سطح پر ہوتا ہے نیشنل سطح میں قانون بنا قومی اس صوبائی میں کہ قانون بنایا کہ اتنا ٹرن آور نہیں ہوگا تو تمہارا ری پولنگ ہوگی اس سیٹ کے پر ایسا ہوا ہے ماضی میں اگر ہم دیکھتے ہیں یہ بلدیاتی الیکشن ہے اور بلدیاتی الیکشن میں اس کی اہمیند نہیں ہے انہوں نے بات صحیح کیے اور اس سے پہلے بھی کیا نامیں میرے محترم دوست ہیں میں انکر ہیں اور میں بڑی رسپیٹ کرتا ہوں جانگیز صاحب کی مگر کوئی نئی بات ہمارے ناظرین کو سننے کو نہیں ملی کہ وہ فیلم میں موجود ہے کوئی نئی بات ہے یہ تو اب دوپیر کا بھی ٹائم ہے تو یہ سلسل چلتا رہا ہے نہیں ابھی دیکھیں تین بجنے والے ہیں تین بجنے میں کچھ ہی منٹ کم ہیں لیکن دو گھنٹے کا پولنگ کا ٹائم باقی ہے صرف آٹھ پانچ بجے تک پولنگ رہے گی اثر اثر میں اب دیکھیں نا ایک گلی کے اندر جس طرح سے میں نے بات کی تھی ایک گلی کے اندر سو لوگ ہیں سو ووٹرز ہیں اگر اس میں سے ستر نے بائیک آٹ کیا آپ ذہن میں رکھیں جماعت اسلامی کا ووٹر ننبیس سال کا ہو یا نوجوان وہ ووٹ ڈالنے لکھ لے گا کتنا ووٹر نہیں جو بھی ایک بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے سوال کے ساتھ جوال دے رہا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں میں ایک انٹرسٹ نہیں ہے میں نے کہا نا پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہا ہے تیسرا یہ ہے کہ بلداتی انتخابات ہیں نا بلداتی انتخابات میں اصل میں اس کی امیت اس لیے ہے کہ جو اس کے چیئرمین ایو سی وہ میرے منتخاب کریں گے اصل میں جتنی ایو سیز جیدیں گے اس کے نیچے جو علاقے ہی ستے کے بھی کونسلر الیکشن لڑ رہے ہیں ان کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہوتی وہ بہت چھوٹے کونسلر ہوتا ہے یعنی کہ وارڈ چھوٹے چھوٹے وارڈ ہوتے جس میں چند ہزار ووٹ ہوتے ہیں اگر چند ہزار ووٹ میں تین سو چار سو بھی لے کے یا دوسو لے کے جیت جاتا ہے وہ تو ایک ایک علاقے کا اپنے چھوٹے سا علاقے کا کونسلر ہے کسی ٹیم آپ نے دکھا ہوگا جب ستہ رغوانی کے ٹیم میں الیکشن سے یا وہ ہوتا تھا وہاں یو سی سٹم نہیں تھا تو ایک کونسلر ہوتا تھا اس کی اتنی بڑی ہلکہ ہوتا تھا اور وہی مہر منتخاب کرتا تھا اس الیکشن کی لیکن اب جو ہمارا سسٹم چلنا ہم اسی سسٹم کو فالو کرنا میرا میرا کوئسن کیا تھا میرا کوئسن یہ تھا کہ اگر ٹرن اوور رات کو نظر آتا ہے جی دس پرسنٹ ٹرن اوور رہا بارہ پرسنٹ ٹرن اوور رہا تو جو بائیکٹ کرنے والی جماعت ہے ایم کیوں پاکستان وہ کلیم کر سکتی ہے کہ ہمارا ووٹر بار نہیں نکلا اس وقت سے یہ جو ہونے ٹرن اوور کمرا ہے یہ تو ایک صدیق صلی اللہ صاحب ایک عجیب سی بات ہے وہ اس طرح کی طرح عجیب سی بات ہے کہ پہلے بات ہے کہ پاکستان کے نیشنل جو بھی عام الیکشنز کو ہم کہتے ہیں اس کا بھی ٹرن اوور دیکھا جائے جس کے لیے باقاعدہ کئی مہینوں سے مہم چلتی ہے جو تک اگر آئندہ الیکشنز ہوتے ہیں نیشنل تو لگ بھی پچار پانچ مہینے سے مہم چلتی ہے ابھی سے شروع ہو چکی ہے مہموں کے لیے اور کئی سال سے ایک دو سال سے ارپارٹی اپنے تیاری میں لگ جاتی ہے اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی بہت کم ریشو ہوتا ہے ٹھیک نا اس میں بھی بہت کم لوگ گتے ہیں ووڈ کاسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ زیادہ تر ستر فیصد لوگوں کی سوچ یہ ہے جن کو بھی ہم منتب کرتے ہیں وہ اپنا سوچتا ہے عوام کا خیال نہیں کرتا جب عوام یہ سوچ رکھے گی تو پھر فائدہ ہوگا کہاں پر عوام جب اپنے نمائندے کو متقب بھی نہیں کر پائے گی ہماری سوچ یہ رہ گی یار میرے ایک کے ووٹ ڈالنے سے کیا ہوگا تو پھر کہاں سے اچھے حکمران آئیں گے فرشتے اتریں گے کہاں سے بہت اچھی بات کیا آپ نے بات یہ ہے کہ یہ اطماعات اس لیے ختم ہوا کہ آئندہ جو لوگ بھی منتقب ہوگا رہا ہے جو بھی سیاسی جماعت سے تعلق تھا انہوں نے اپنا گھر بھرا اپنی جیویں بھری اور عوام میں خردی گیا ابھی گزشتہ رات میں پاکستان بیپس پارٹی کوئی کوریمنٹ کو اپیشیٹ کرتا ہوں کہ وہ انہوں اس نے اس بلدادی الیکشن کو بھلے رکنے کی کوشش کی مگر اس کے بعد جو ترکادی کام کرانچی شہر کے لیے کیے کرتی رہی ہے اور کرانچ گئے تھا کہ ابھی آپ دیتے سے کہاں میڈیا میں وہ مہم چل رہی ہے تو اس سے بھی چلے میڈیا کو فائدہ ہو رہا ہے پیسہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک بات ہے چلو ہماری آپ کے تنہیں ٹائم پہ آ جا کریں گی عوام جو ہے عوام جو ہے وہ اس چیز کیا نامی ہے اس چکروں میں آنے والی نہیں ہے عوام سمجھتی ہے بلدادی انتقوات میں نہیں اچھے چلو آپ نے اس پہ بات کی یہ جو مہم چلائی ہے انہوں نے یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو دکھا رہے ہیں اور رات گئے پرسو رات کو میرے علاقے میں میں اپنی کرانچی شہر کی علاقے کی بات کرتا ہوں گارڈن ایسٹ کے اندر رات و رات روڈ بنے یہ بھی عوام کو فائدہ ہوگا چلو الیکشن پاکستان بیوز پارٹی جیتی ہے مگر وہ ووڈ بھی بنے اچھا وہ روڈ کتنے دیکھتے ہیں اچھا یہ شہر کناچی کو اس حوالے سے الیکٹر بس میں سفر کرنے کو ملے گا چاہے وہ دو بسوں سے اپتلا ہوا یا دن بسوں سے مگر اچھا اقدام ہے مگر ایک انیشیٹیو تو ہے اس سے یہ سمجھا ہے کہ والی بات ہے کہ بس ہاں اب عوام کو ایک امید ہے ایک امید کی کرن ہے کہ شاید یا آخری امید کی کرن ہے ووڈ کے ذریعے تو شاید آئندہ عام انتقبات ہوتے ہیں اور بلدہ دیں گے کوئی ریزلٹ عوام اپنا متقب نمائدہ لے اچھا صدق صاحب اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گا آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت تین جماعتیں مین تین جماعتیں جو ہیں نا وہ نظر آتی ہیں ہمیں الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت آپ کو کیا لگتا ہے تینوں میں سے بظاہر کس کا پلڑا بھاری دکھائے دیتا آپ کو جو باہر آپ لوگوں سے ملتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں زائری طور کے پر جس طرح سے پیسہ خرچ کیا گیا ہے اور جس طرح سے نظر آ رہی ہے چیزیں وہ جماعت سلامی نظر آ رہی ہے ابھی جس طرح سے میں نے پیس پارٹی کی کسی بات کی تو اسی طرح سے جماعت سلامی کے بھی اتنے کینڈیٹ نہیں کھڑے ہیں ہاں ان کے بھی کینڈیٹ نہیں کھڑے ہیں تصدق یہاں پر مجھے تھوڑا سا جو بریک کی طرف ناظرین یہاں پر ہم الیکشن کی سپیشل ٹرانسمیشن کے اندر بات کر رہے ہیں اور ان تمام پوائنٹس کو ہائلیٹ کرنے کی کوششی کر رہے ہیں جیسے میں نے بھی تصدق صاحب سے پوچھا کہ آپ کو ان تین جماعتوں کے اندر کونسی جماعت آگے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے اوپر ان کو زیادہ ایک کانفیڈنس نظر آ رہا ہے یا مارکٹ میں ان کی جو الیکشن کی جو پلیننگز تھی اس کے اوپر دکھائی دے رہے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہوں نے پوری کراچی کے اندر اپنے کینڈیٹس کھڑے کیے ہوئے ہیں کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کے کینڈیٹس جیت کے میئر منتخب کر سکیں تو یہاں پر میں حافظ نعیم و رحمان صاحب سے مخاطب ہو کے ان کو کہوں گا کہ تمام جماعتیں اس کراچی کو ناومید اور مایوس کر چکی ہیں صرف آپ واحد بچے ہیں جنہوں نے مایوس کرنا ہے تو برائے مہربانی اس کو مایوس مت کیجئے گا یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں سٹے ٹیون